اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھیں نئے یوٹیوب چینل ایس ایر ایف بی ڈیو بلی پی اپ ڈیٹ جی تو ویورز اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ بھاولپور کا ایک ایسا ہیریہ ہے جہاں پر زیر زمین پانی سو فٹ یا پھر دو سو فٹ پر اتنا نمکین اور کھر ہے کہ انسان تو دور پرندے بھی یہاں پر پانی پینے سکت رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ایک پانی کا گہرہ بور کرنے کے لئے ایک پلانٹ لگایا گیا ہے اور یہ پلانٹ نو سو فٹ تک گہرہ بور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عام طور پر آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ کسی بھی ایریے میں کم سے کم پچاس اور زیادہ سے زیادہ سو فٹ تک گھرے لو بور اور دو سو سے تین سو پچاس فٹ تک زریعی ایریے میں ٹیوب ویل کا بور کرواتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس ایریے میں کھارہ پانی ہوتا ہے وہاں پر آپ دو سو فٹ یا پھر تین سو پچاس فٹ تک بھی بور کروا لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کھارہ پانی دیکھنے کو ملتا ہے جی تو بھی وردی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھ سو فٹ گہرہ بور ہونے جارہا اور یہاں پورے علاقے میں پانی نمکین اور کھارہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس ٹکنالوجی کے کامیاب ہونے کے بعد چھ سو فٹ تک کی گہرہی کا بور کروا کر آپ اس کھارے پانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹ کر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ چھ سو فٹ کے گہرہی میں یہاں کا پانی بہت ہی امدہ اور پینے کے قابل ہے آپ کا گھر کہیں بھی کسی بھی ایریے میں ہے آپ کو کھارے پانی سے پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں اب آپ بھی چند پیسے لگا کر اس پریشانی سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں تو مزید ڈیٹیل جانے کے لیے یہاں پر بھائی موجود ہیں جن کا یہ پلانٹ لگا ہوئے ان سے مکمل ڈیٹیل جانتے ہیں کہ چھ سو فٹ گہرہ بور کروانے پر مکمل ایکسپینس کتنا آتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے مکمل طریقہ کار بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو میرے ساتھ رہے گا اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سر کیا نام ہے آپ کا عبدالغفار ماشاءاللہ یہ آپ کا پلانٹ لگایا گیا ہے جو کہ نو سو فٹ تک کے گہرہی کا بور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کاف سارے ایریاز میں آپ نے ایسے ایریاز میں بور کروائے ہیں جہاں پر دیر زمین پانی کھارا اور نمکین ہوتا ہے اور لوگ دور دراز بھرنے پر مجبور ہوتے ہیں نیکیاں کمار ہیں آپ تو یہ بتائیں کہ کب سے یہ کر رہے ہیں مجھے آپ پانچ سالوں کے لئے ہو ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے آپ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے بور بھی آپ کر چکے ہوں کہ مختلف ایریاز میں اس ریجن کے اندر تو آپ کو اتنا ایڈیا تو ہو چکا ہوگا کہ کون سہریے میں پانی چھے سو فٹ تک کے گہرہی میں اچھا ہے کون سہریے میں اچھا نہیں ہے سر یہ احمد پور ہے جہاں پانی صحیح نہیں ہے چھے سو پر اچھا جلال پورے جہاں ساتھ سو پر بھی صحیح نہیں ہے صحیح ہے اچھا یہ زمان میں کچھ ایریہ ہے جہاں ساتھ سو چھے سو سہیڈی ہے صحیح ہے دنیا پور چھے سو سہیڈی ہے اچھا کتنا ٹی ڈی ایس ہونا چاہیے مطلب کہ ٹی ڈی ایس اگر چار سو پانسو بھی ہو تو بیسٹ ہے صحیح ہے پانی ہلکہ ہو پینے میں اچھا لگے جندگو یعنی کچھ کنا اچھا کسی ایریے میں پانی کا جو ٹی ڈی ایس ہے وہ دو ہزار ہے اچھا کسی ایریے میں چھے سو فٹ تک کے گہرائی کا بور کرتے ہیں تو وہ میٹھا پانی نکلتا ہے صحیح ہے وہاں بیسٹ ہے لیکن ٹی بی میں وہ کہنا کہ جگہیں دیکھنے پڑتے ہیں کچھ ایری ہے چھے جہاں اگر دو ہزار بھی تو پانی صحیح نہیں ہے اچھا موسٹلی جگہوں پر چھے سو ساتھ ٹھیک ہوتا ہے یہ کافی جگہ ایسی جہاں چھے سو پر الحمدللہ بیسٹ پانی ہے صحیح ہے زبردست ہے بہاولپور کا جتنا بھی ایری ہے سب میں مطلب کو بیسٹ پانی ہے بہاولپور میں چھے سو پر چھے یہ ازمان خراب ہے اچھا ایدر سے خیرپور تامے والی چھے سو پر بیسٹ ہے حاصلپور بیلٹ حاصلپور تک تو ہم نہیں گئے خیرپور تک گئے ہاں اور خیرپور تو بہاولپور سے بھی اچھا پانی ہے اچھا چولستان کا ایری ہے چولستان میں زیادہ انتبنی ہوئے ابھی آگے جا کے ہم لیکن لوگ معلومات لے رہے ہیں وہاں چھے سو تک کرائیں وہاں چھے سو پر خراب ہے پانی صحیح ہے تو وہاں نو سو کی رینج تک ہم ہے تجربہ کرنے کے ارادہ اچھا اس جگہ پر جہاں پر آپ پر یہ بور کر رہے ہیں اس جگہ کا جو ٹی ڈی ایس ہے ہنڈر فیٹ تک وہ دو ہزار ہے تو پہلے بھی آپ نے بور کیا ہوں گے تو کتنا ٹی ڈی ایس آجاتا ہے چھے سو فٹ ٹی ڈی ایس لیول آئے گا کہ تقریباً تین سو ساڑھ تین سو اچھا مطلب پینے کے لیے بیسٹ ہے بیسٹ پانی ہے یہ پینے کے لیے نانے کے لیے بیسٹ ہے تو کتنا خرچہ آجاتا ہے اس پر ٹوٹل اگر ہم ایک انچ کا مرسیبل اچھے سامان کے ساتھ لگائیں گے تو وہ دو لاکھ بیس ازار ہے اچھا اگر سغر بھی اچھے پر جائیں گے دو لاکھ چالیس ہے اگر دو انچ پر جائیں گے ہم دو لاکھ چالیس ہزار ساٹھ ہزار دو لاکھ بیس ہزار ہے اس پر ایک انچی والا ہے ایک انچ مرسیبل اچھے پر لگے گا یہ فیملی کے لیے ہوتا ہے تیس چالیس بندوں کے لیے اچھے ایک گھر کے لیے بیسٹ ہے وہاں بیسٹ ہے جس میں مالک نے ہمیں پانی دینا ہوتا اور بیجن پک لگا دینا ہے مرسیبل اس کو سولر پر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو سولر پر بھی لگا سکتے ہیں نمبر آپ بتا دیں اپنا ایڈریس بھی بتا دیں کہاں پر آپ کا سیٹ اپ یہ ہے میرے شاکا پر پوانی سبزیمن ڈی ہے خان بیادر پوانی سبزیمن ڈی ہے جی جی اور نمبر کیا ہے فون نمبر میرے نمبر ہے 0304 847 00004 اچھا کسی بھی ایرے میں اگر آپ کے پاس فون آتا ہے کہ ہم نے یہاں پر 600 فٹ تک گرہی کا بور کروانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پانی ٹھیک ہے تکریباً ہم نے الحمدللہ ہر جگر نزدیک کیے ہوئے ہیں اچھا آپ کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پانی ہے پانی تو خیال دیکھیں فوٹ فوٹ پر بھی فرق ہے لیکن 600 کا ویلٹ تکریباً ایک ہے کوئی ہم سے معلومات لینا چاہے کوئی مشوری کے لیے میں بولانا چاہے وہ ہماری کوئی اس میں فیس نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے مسجد مدارس یا فیس ابھیللہ کوئی عوام کے لیے کرنا چاہے تو اس میں ہم کافی لیس کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ اپنا حصیٰ کی نہیں ہے صحیح ہے تو تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں مطلعہ بول کروانے کے لیے کیا ایک طرح جو ہمیں چار موٹروں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور بیجلی اگر یہ جہاں چار موٹروں کو پانی نہیں ہے وہاں اپنا بول کرتے ہیں لیتا اس کے پاسے کسٹومر ہمیں افول کرتا ہے پچیز دار بے کسٹومر نے دینے ہو جائے صحیح ہے تو پھر ہم بول کر لیتا ہے بیجلی اگر بلکل بھی نہیں تو بھی جنریٹر کا ریزل مالک دے گا باقی چیزیں ہماری ہوتی ہیں اور بیجلی لائٹ ہوتے ہیں اگر جنریٹر جہاں لائٹ ہے چلی جاتی ہے تو اگر آپ جنریٹر چلاتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ اس میں ہم کوئی اس پچار کی نہیں ڈالتے ہیں صحیح ہے یہ کتنے دن لگ جاتے ہیں بہت مکمل ہونے ہیں دو لاکھ بیس والا جواب بتا رہے ہیں اس میں آپ پائپ مطلب اچھے ہرہ ڈالتے ہیں یہ اچھے ہرہ ڈالتے ہیں یہ ہم اپنا بنواتے ہیں اپنا سارا کیونکہ میں پہلے شروع میں ہم نے برے نقصان کیا اس پائپ کی ہو جائے جیسے میں سجرب رہا کیونکہ میں پہلے ہمیں بتایا آپ ہمیں بیلڈ کا پتہ لگیا یہ بیلڈ ہے تو ہم اس کے حساب دوسر میں ڈالتے ہیں تو یہ ہماری زنواری ہوتی ہے مطلب کہ آپ فل مکمل کر کے چالو کر کے دیں گے آپ کو باہر دیں گے اس میں بجلی آپ کی انگلتار دس فر فالت ہوگی ہماری آگے اپنی بجلی ہوگی پلم رینگ کا کام آپ کا اپنا ہوگا ہمیں آپ کو اکی کر کے دینا ہے اکی کر کے وہیں سے پانی نکال کے دینا ہے وہاں آپ کو نکال کے دینا ہے ایک دفعہ پھر اپنا نمبر ریپیٹ کر دیں 034 444 0000 004 جی تو ویورز اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگا کیا ہے کہ اس بور پر کتنا ایکسپینس آتا ہے 600 فٹ تک کے گہرائی میں اور کن کے نیریاز میں یہ کارمد ہے وہاں پر پانی آپ کا اچھا نکل سکتا ہے کن نیریاز میں پانی اچھا نہیں ہے اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو ان بھائی کے نمبر پر کنٹیکٹ کر کے مزید تفصیلات بھی معلومات کر سکتے ہیں کہ کن ایریے میں کس ایریے میں پانی اچھا نکل سکتا ہے کس میں نہیں تو ویورز یہ 600 فٹ تک کے گہرائی کا بور ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا ٹب کیوں بھرا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹب جب تک آپ کا بور مکمل نہیں ہوتا تھا یہ پانی کا بھر ہونا چاہیے تو یہ پانی پریشر کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے تھوڑا سا کام ہونے کی صورت میں اس کو دوبارہ بھر دیا جاتا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ ایک ٹینکی موجود ہے ٹینکی سے ہی یہ پانی آ رہا ہے بڑے پائپ پلا اور چھوٹے پائپ سے جو ہے پانی جو آ رہا ہے یہ ایک موٹر کا پانی آ رہا ہے تو علیہ در سے ایک بور ہے وہ موٹر کے در اس میں اندر ڈالا جا رہا ہے یہ 24 گھنٹے چلتی رہتی جب تک یہ بور مکمل نہیں ہوتا تو اس کو ٹب کو بھرا ہونا چاہیے رائٹ سائٹ پر یہ جو پانی کا ٹب ہے یہاں سے پانی سک کر کے اس بور کے اندر ڈالا جاتا ہے اور بور کے اندر جو پائپ کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو اوپر لائے جاتا ہے اس ٹب کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پائپ مکمل ہو چکا ہے جو کہ زمین کے اندر چلا گیا ہے بور کے اندر تو پائپ ختم ہونے کی صورت میں دوبارہ ایک اور پائپ لگا دیا جاتا ہے اور اس کو بھی زیر زمین اس پلانٹ کے ذریعے بور کے اندر ڈال دی جاتا ہے تو اس پائپ کو لگانے کے بعد جو نیچے والا پائپ ہے نیچے والی تہہ میں جو پائپ ہوتا ہے اس کے اندر جب یہ اوپر سے پلانٹ چلائے جائے گا تو اس نیچے والی تہہ میں جو پائپ ہوتا ہے اس میں مٹی جم جاتی ہے اور اس میں ریت بھر جاتی ہے تو اس ریت کو نکالنے کے لیے یہ نیچے جو ٹب مجود ہے پانی کا تو اس بڑے پائپ کے ذریعے اس بور کے اندر ڈال جاتا ہے اور نیچے سے جو مٹی کو اٹھا کر کے اندر جمع کر دیتا ہے یہ نیچے ایک اور پائپ لگا ہوا ہے تو جد تک یہ بھار مکمل نہیں ہوتا اوپر سے پانی ڈالا جاتا ہے اور یہ نیچے والے پائپ سے یہ دیکھ سکتے ہیں بور کے اندر نیچے لگا ہوئے ٹب کے اندر کی طرف سے تو اس پائپ کے ذریعے اس ٹب کے اندر جو ریورس چودہ پانی ہے وہ ریت کے ساتھ اس ٹب میں آتا ہے اور ریت نیچے بیٹھ جاتی ہے پانی اوپر چلا جاتا ہے تو اسی طرح جو ریت جب اس کے اندر بیٹھتی ہے ٹب کے اندر تو اس کو باہر نگال دی جاتا ہے اسی طرح جب تک یہ بور مکمل نہیں ہوتا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کا کام پانی کو سک کرنا اور بور کے اندر ڈالنا ہے یہ پائپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کے ساتھ لگا ہوئے یہ بور میں لگاتے ہیں اوپر والے پائپ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے پریشر کے ساتھ اور وہاں سے ریورس ہو کے نیچے والے پائپ سے دوبارہ سے اس ٹب میں ریت جمع ہو جاتی ہے ریت کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی بور مکمل ہونے تک چلتا رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریت نکالی جا رہی ہے ٹب کے اندر جمع شدہ تو امید کرتے ہیں آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں پسند دیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا رکھیا رکھئے گا دعاوں میں ادھر رکھئے گا جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب ہی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں